موسیقی 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 تینتیس دے دیئے انہوں نے بی جے پی کو اوپر سے آیا ہوگا بھئی بی جے پی کو زیادہ دینے ہیں تو اس نے کہا موڈی جی کیا یاد رکھو گے آپ بھی آپ کو پچیس میں سے تینتیس دے دیئے تو پورا کا پورا فرجی ہے پورا ایگزٹ پول فرجی ہے لیکن اصلی مدہ یہ ہے ان کو گنتی سے تین دن پہلے فرجی ایگزٹ پول کرانے کی کیا ضرورت تھی یہ سمجھنے والی بات ہے میرے کو بھی سمجھ نہیں آیا کئی سارے لوگوں کی کئی ساری باتیں چل رہی ہیں ایک یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے مشینوں کا گھٹالا کر دیا لیکن میں نے سندیپ پٹھک کو بھی بولا ہے اور میں سارے انڈیا گڑھ بندن کی پارٹیوں کو بولنا چاہتا ہوں اپنے اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ کو بول دو پوری طرح سے سترک رہے آخری تک اگر ہار بھی رہے ہیں تب بھی اٹھ کے نہ آئے کئی بار کیا ہوتا ہے ایک راؤنڈ میں دو راؤنڈ میں تین راؤنڈ میں ہار گئے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اٹھ کے نہیں جانا سب سے لاسٹ میں رینڈم جتنے بوط ہوتے ہیں ایوییییم مشین ہوتے ہیں اس کی پرچیاں پڑتی ہیں ان پرچیوں میں سے پانچ پرسنٹ پرچیاں اٹھائی جاتی ہیں ان پانچ پرسنٹ ایوییم کی میچنگ ویوی پیٹ کی سلپ سے کرای جاتی ہے ویوی پیٹ پر جو سلپ ہے اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے جیسے بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی اور اس کی کاؤنٹنگ اور ای وی ای وی ایم کی چیکنگ ہوتی ہے دونوں کی ایک بھی مشین اگر میچ نہ کرے تو وہاں چناورد کر دیا جاتا ہے تو اگر آپ نے یہ چیکنگ کر لی وہاں پہ تو اس کا مطلب پھر ای وی ایم کا گھٹالہ ہم بچا سکتے ہیں پھر ای وی ایم کے گھٹالہ اگر کرکھا انہوں نے تو ہم اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں تو سب لوگوں نے لاسٹ تک رکھ کے آپ کا کینڈیڈیٹ ہار بھی رہا ہے تب بھی آخری تک رکھ کے آپ کو یہ ای وی ایم کی چیکنگ کرا کے آنی ہے ای وی ایم اور وی وی پیٹ کی میچنگ کرا کے آنی ہے ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ سیٹیں اس لیے دکھائی کیونکہ ان کے لوگوں نے شیئر مارکٹ میں انویسٹ کر رکھا ہے اور کل جب شیئر مارکٹ کے کھلے تو بمپر ہوگا تو یہ اپنے شیئر بیچ باچ کے خود تو نکل لیں گے باقی ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کی افسر شاہی پہ دباو ڈالنے کے لیے اگلے تین دن میں افسروں سے الٹے سیدھے کام کرانے کے لیے ایک ماحول بنا دیا گیا بھئی آ تو ہم ہی رہے ہیں تو ہماری بات مانو الٹے سیدھے کام کرو کاؤنٹنگ میں گڑھ بڑھ کرائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن پھر سے میں کہہ رہا ہوں اپنے کو اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ اے آر او سب آر او سب لوگوں کو اپنے کو ٹرین کر کے بھیجنا ہے اور اپنے کو چکرنا رہنا ہے بعد میں ہم کہتے رہے ہیں انہوں نے یہ کر دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی اپنے کو چکرنا رہنا ہے ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ اگر انہوں نے کلی کم سیٹ دکھا دی ہوتی ہے ایکزٹ پول والوں نے تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے خلاف آر ایس ایس میں اور بی جے پی میں کلی بغاوت شروع ہو جاتی چار تاریخ تک انتجاری نہیں ہوتا ہو سکتا ہے تو کئی ساری تھیوری چل رہی ہیں لیکن اپنے کو سترک رہنا ہے چوکنا رہنا ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ چار تاریخ کو ان کی سرکار نہیں بن رہی ہے یہ ایکزٹ پول سے گھبرانے کی ضرورتی نہیں یہ مائنڈ گیم ہے ان کا مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے بلکل نہیں جانا آپ اس سے جاؤ کی آپ جیت رہے ہو آپ اپنے اس کانفیڈنس سے جاؤ کی آپ جیت رہے ہو اور آخری تک آپ کو بیٹھے رہنا ہے کسی بھی حالت میں بیٹھے رہنا ہے آپ کو ہمیں ہر ایک کو لڑنا پڑے گا یہ چناو کسی پارٹی کا یا کسی نیتا وشیش کا نہیں ہے یہ چناو اس دیش کو بچانے کے لیے ہے اس دیش میں جنتنتر کو بچانے کے لیے ہے جس کے لیے بھگت سنگھ گاندی جی سب لوگ لڑے تھے وہی ماحول آج ہے جس طرح سے ہم نے انگریزوں کو ہٹایا تھا آج اس ستہ کو اپنے کو ہٹانا ہے تو میں سبھی آپ سب لوگوں کا سبھی ساتھیوں کا بہت بہت شکریادہ کرنا چاہتا ہوں بہت ساتھ ملا آپ لوگوں کا ان اکیس دنوں میں اب جب بھی میں لوٹ کے آؤں گا پھر ملیں گے آپ لوگوں سے بھگت سنگھ کے چیلے ہیں بھگت سنگھ دیش کو بچانے کے لیے دیش کو آزاد کرانے کے لیے جیل گئے تھے بھگت سنگھ دیش کو آزاد کرانے کے لیے فانسی پہ چڑے تھے ہم دیش کو بچانے کے لیے جیل جا رہے ہیں اس بار جب جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا اب میں کب واپس آؤں گا مجھے نہیں پتا یہ کیا کریں گے میرے ساتھ جیل میں لیکن مجھے کوئی پروانی ہے جو مرجی کریں اگر بھگت سنگھ فانسی پہ چڑ گئے میں بھی فانسی پہ چڑنے کے لیے تیار ہوں میرے شریر کا ایک ایک کترہ اس دیش کے لیے میرے شریر کے خون کی ایک ایک بوند اس دیش کے لیے میرے جیون کا ایک ایک پل دیش کے لیے ابھی میں میں ابھی راج گھاٹ گیا تھا سبھی ساتھیوں کے ساتھ مہاتمہ گاندی کی سمادھی پہ ہم لوگوں نے شردھانجلی دی گاندی جی نے ہمارے دیش سے تانہ شاہی کا انت کیا تھا وہ ہمارے لیے پریرنس تروت ہیں ارون کے جریوال تو ابھی جیل پہنچ چکے ہیں آپ لوگیں کیا رائے سے متعلق کمنٹ ضرور کریے انشاءاللہ گلے ویڈیو ملاقہ دوں گی اللہ حافظ